رام رام کہ میں نے آج نرندر موڈی کی سوشل میڈیا پہ سٹیٹمنٹ دیکھی کہ اس نے کہا پاکستان کی تو بات ہی نہ کرو موڈی اور امریکہ نے پاکستان کے خلاف گھٹ چوڑ کر لیا دوبارہ ہم تو اب امریکہ کے ساتھ یعنی ہمارا پارٹنر اب امریکہ فیوچر ہماری ہے اس پارٹنرشپ میں ہے تو پاکستان کی تو بات ہی نہ کرو پاکستان تو اپنے بوجھ کے اندر ہی ختم ہو رہا ہے اور ایک بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی موڈی نے امریکہ میں قدم رکھ کر نحوسر ڈالنا شروع کر دی باہی سے پاکستانی مجھے بڑی تکلیف ہوئی آپ لوگ رونا بندے دیئے اور اس کے شیطانی کار کھانے سے ایک چنگاری امریکہ کے راستے سے ہوتے ہی پاکستان پر چھوڑنے کی کوشش کی گئی ہے آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں امریکہ کے پرائم نیسٹر یو ایس ویزرٹ کے بعد اب جپ پہنچ چکے ہیں جہاں پر جپ کے پرائم نیسٹر نے بہت وام بیلکم کیا نہ صرف وام بیلکم کیا گیا بلکہ انڈین گانے گا کر فرینڈشپ کا اظہار کیا گیا بڑی زبردہ سے انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیے امریکہ کے ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجیز میں ڈیفنس کانٹریکٹ ہر چیز میں اور اس کے بعد ظاہر ہے ایک فیلنگ آ گئی ہے تکبر کی کہ ہم ایک سوپر پاور کے پارٹنر بن گئے ہیں اور پاکستان کدھر اور پاکستان تو جس طرف جا رہا ہے اپنے بوجھ میں ہی ڈوبتا جا رہا ہے کہ انیس سو اکتر کے بعد پہلی بار اتنی بڑی تعداد میں پاکستانی دوسرے ممالکہ رکھ کر رہے ہیں کیوں؟ اب پچھلے سال ساڑھے آٹھ لاکھ کے لگ بگ پاکستانی ملک چھوڑ کر گئے یہ ہماری بہت بڑی ایچیویمنٹ ہے جبکہ اس سال پہلے پانچ مہینے میں سبا تین لاکھ یہاں سے چلے گئے اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے کہ پاکستان کا باز اب صرف ایک رہ گیا ہے یہ جی پاکستان وہاں دہشتگردی کروا رہا ہے پھر وہی جو گروپس ہیں کہ پاکستان میں وہ فلانا لشکر ہے اور یہ ہے اور وہ ہے تو پاکستان کو تو وہاں کھڑا کر دی اور پھر کہا ہے کہ آپ یہ ختم کریں حکم دیا ہمیں کہ آپ ختم کریں آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آج ہی اپلوڈ ہوگا خبر ہے کہ پاکستان کے ہر آئیار و مکار دشمن کے لیے محلک پیغام اور یہ پاکستانی بول رہا ہے کہ مکار اور آئیار دشمن کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں پاکستان جدید ترین ڈرون ٹیکنالوجی کے حصول میں تیزی سے آگے بڑھنے لگا ہے پاک فیضائیہ میں ترک ساختہ ٹی بی ٹو جدید بغیر پائلٹ لڑا کا ڈرون تیاروں کے شمولیت جاری ہے دیکھ رہے ہو ان بھائیوں کا کونفیڈنس پاکستان کے ہر آئیار و مکار دشمن کے لیے محلک پیغام ارث ویوستہ پوری طریقے سے چرمرہ چکی ہے شہباز سرکار نے آئی ایف کے آگے گھٹنے ٹیک دی ہے پیٹرول کے پرائچ کلی بڑھا ہے پیٹرولیوں مسنوہات کے قیمتوں سے مطالق عوام کے لیے بری خبر آگئی ایمپلوئیوں کو پانچ تاریخ تک ملنے والی سیلری ابھی پچیس تاریخ تک ملی نہیں ہے بڑی عید پر سرکاری ملازمین تنخواہ سے محروم پانچ تاریخ کو ریلیز ہونے والی تنخواہ پچیس تاریخ کو بھی جاری نہ ہو لیکن انہوں نے ڈرون تیار کرنے مکار اور آئی ایار دشمن کے لیے روپیہ تاریخی کمی اور مہنگائی تاریخی اضافے سے عوام کا جینا حرام کیے ہیں اور جو پچھتر سال میں تم لوگوں کا بیڑا گرک ہونا وہ انہی کرموں کی وجہ سے ہوا ہے اور ملک سے جانے والوں میں صرف مزدور نہیں ہیں ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں اکاؤنٹنس ہیں اور جن کے وطن چھوڑنے کی رشعہ ہے دوہزار گیارہ میں ایک فیصد تھی اور اب ساڑھے چھے فیصد سے دجاوز کر چکی ہے آج آئیسولیشن ہے پاکستان کی اس کو آئیسولیشن کہتے ہیں گویا کہیں سے بھی کوئی اچھی خبر سننے کو نہیں مل رہی ہے اور ان پاکستانیوں کو پاکستان میں بیٹھ کے آئینے دکھانے والا اگر کوئی بندہ ہے تو اس کا نام ہے حسن حسان پورے پاکستان میں مجھے وہ ہی بندہ ایسا لگتا ہے جو بے خوف ہو کے ان پاکستانیوں کی چمڑیاں ہو دیٹھتا ہے اور یہ لائک بھی اس ہی کے لیکن یہ اتنے چکنے گڑے ان کے کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جیسا آپ پر فارم کرو گے ویسا آپ کا مستقبل ہوگا جیسا آپ کا رویہ ہوگا جیسا آپ کا ایڈسچوڈ ہوگا جیسی آپ کی پریورٹیز ہوں گی جیسے آپ کا مینرزم ہوگا کسی سوڈنٹ کا بھی اگر آپ نے مستقبل جاننا ہے تو دیکھ لیں کہ وہ اس کی اپروچ کیا ہے اسی فوکسٹ اسی ہارڈ ورکنگ پس موٹی سی بات ہے جس طرح کا پر فارم کریں گے اس طرح کا مستقبل ہوگا اگر سعودیہ کی بات کریں اگر یو اے ای کی بات کریں اور اب ایجب جیسے اسلامی کنٹری کی بات کریں جس طرح سے انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کرتے نظر آ رہے ہیں کیا پاکستان کے ساتھ بھی اسی طرح سے او آئی سی کنٹریز یا پھر اسلامی کنٹریز ریلیشن بہتر کر رہے ہیں ایون ہمارے نیپر کنٹریز ایران کی بات کریں افغانستان کی بات کریں کیا ان کے ریلیشن ہمارے ساتھ بہتر ہیں دیکھو بنیادی طور پر ہم چھچورے لوگ ہیں خلقے لوگ ہیں جس نے پرفارم کرنا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میری پرفارمنس بولے گی جس نے کچھ نہیں کرنا ہوتا وہ چپڑکناتیاں اچھل اچھل کے باتیں کرتا ہے کہتے ہیں اتار کو اتر کے تعرف کی ضرورت نہیں پڑتی اتار جو اتر بھی اتر فروش ہوتا ہے وہ اتر نہیں بولتا ہے اتار بولتا ہے اس کی خوشبو بولتی ہے سوک ہمارے ہاں ایک توٹل ظلفقار علی بھٹو کہاں سے شروع ہوا روٹی کپڑا مکان آج بھی اس کی ولاد کی ولاد بیچ رہی ہے روٹی کپڑا مکان لیکن نصیب ہوا جو روٹی تھی وہ بھی چھن گئی پچھلے پینتیس چالیس سال میں بیڑا خرک ہوا روٹی بھی چھن گئی کپڑا بھی چھن گیا میں نے کہا کہ ابھی انہوں نے کو لنڈے کے کپڑوں پہ یہ سننے والی بات ہے لنڈے کے کپڑوں پہ یہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا وہ میں نے کہا شکر کرو گورا اگر شلوار کمیز بہننا شروع کر دے تو اور موج ہو جائے گی گورا تو ان کی تو پتنوں نے کمیزیں آئیں گی نا غریب آگر یہ تو دھوتی پہنتا ہے وہ دھوتی پہننا شروع کر دے اچھا دوسرا میں نے کہا آئین میں ترمیم کرو جس کے پاس پہننے کو کچھ نہ ہو وہ ننگا بار آ جائے تو اسے قانون پروٹیکشن دے یہ آئین اس کو پروٹیکشن دے سو اس لیے چھوڑو ان کی بڑھ کے شرکیں کس نے نہیں ماری ہیں آپ مجھے بتائیں ایک بتاؤ بسیکلی یہ ساری جو فالٹ ہے نا پاکستان کی صرف اس افغانستان کی جنگ کی وجہ سے ہے جس میں پاکستان نے اپنی بیسیز بھی اور ساری امریکہ کا سپورٹ کی افغانستان تباہ کرنے کے لیے ایک سینس میں اور اسامہ بل نادین کا آپریشن آپریٹ کروانے کے لیے ان سینس میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان ہمیشہ جو میں نے آج تک دیکھا چھوٹے ہوتے تھے بڑے ہونے تک اسلامی کنٹریز کو ہی سپورٹ کرتا ہے یوکرین کی جنگ میں دیکھ لیں اگر اس نے یوکرین کا ساتھ دیا حالانکہ رشیہ کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اچھے تھے ایٹمی طاقت بنانے میں بھی رشیہ نے ہمیں ساتھ دیا فرانس نے بھی ہمیں ساتھ دیا لیکن ایڈ دا اینڈ کہہ لیں کہ بلی بلی کا جو بکرہ ہوتا نا وہ پاکستان ہی بنتا ہے نہیں تو کیوں بنتا ہے مطلب ہمیں کوئی آپ نے بولا کہ ہم اسلامی کنٹریز کو سپورٹ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہیں نہ کہیں ہم باعث ہیں ان باعث نہیں رہتے پھر ایک کوئی ہماری پالیسی باعث ہے ٹھیک ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ٹیلنٹ ہے ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے جیسے کہ ہمارا پرائیم منیسٹر یاد ہے کہ بیگرز کانٹ بی چولرز ٹھیک ہو گیا وہ بات اگر ہم ایموشنل لے گے تو ہمیں بوری لگے گی لیکن وہ بات لوجیکلی بلکل ٹھیک ہے اب انڈیا نے کہا کیا انہوں نے دیکھا جنگ کرنی ہے یہ کرنی ہے وہ کرنی ہے انہوں نے اپنے ملک کے حیالات کو بہتر کیا انہوں نے ڈالر کو بہتر کیا اپنی ٹریٹ کو بہتر کیا اپنی پالیسیز دیئے ہیں ٹیک پہ زور دیا اپنے میڈیکل بیسٹ پروفیشنلز ان کے نگلتے ہیں ٹیک ہو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک قوم کو کھڑا کرتی ہیں اور انیویسٹرز کو وہاں پہ لے کے جاتی ہیں ٹیک ہے یہاں پہ پھدو خاطہ لگا رہا تھا کبھی عمران کان باگ گیا کبھی کوئی باگ گیا ملک بند کر دو سڑک بند کر دو اگر ہم امریکہ کے مخالیف آگر کھڑے ہو جاتے ہیں ٹیک ہے بدن ٹو دو ٹری یئرز ہمارا جو ہے نا ایک سینس میں وجود ہی گتم ہو جائے گا ٹیک ہو گیا اب آپ لوگوں کا کرتی ہوئے کمنٹ کر کے آپ بھی پاکستانیوں کو پیلتے ہو جائیں گے آپ لوگ اپنا خیال لکھئے آپ کا بھائی آپ کے لئے پاکستان سے ریٹرڈ ویڈیو لاتا رہتا ہے جائے ہند وندے ماترام جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام